ہائی فرینڈز آج میں ایک انٹی بائٹک انجیکشن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں بیکٹیریل انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے اس میڈیسین کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے میک ٹو فٹی میلیگرام انجیکشن برانڈ نیم سی یہ مارکیٹ میں اپلابد ہوتا ہے گلفار لیبرٹریز لیمیٹیڈ کی دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹو ایمل کا ایک وائل مارکیٹ میں 35 روپیز کا اپلابد ہوتا ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی ویڈیو کو مس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیریانسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز اس میں ایمیکاسن 250 میلیگرام کی ماترہ میں اپلابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز ایمیسیک 250 میلیگرام انجیکشن جسے سریعاز لائف سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے کیچ میک 250 انجیکشن جسے کیچ اٹھ فارما سیٹکلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے لا میکا 250 میلیگرام انجیکشن جسے جیبینٹس ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ایمیسٹر 250 انجیکشن جسے اسٹرکیم فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور آئی وی مایسین 250 میلیگرام جسے ایپ ڈی سی لیمٹیٹ کے دوارہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلا بجھے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈ ہوتے ہیں جو آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کی ستیتی میں پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایک ایک سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز میڈیسین سے جوڑی کچھ آنے باتوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرینڈز اس میڈیسین کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ایک انٹی بیکٹیریل انجیکسن ہے اور انٹی بائٹک کے روپ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے انفیکسن کو دور کرنے کے لیے خاص طور سے بیکٹیریل کے قرارن ہونے والے جو انفیکسنز ہوتے ہیں دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں جو اس کا پرمک سائیڈ ایفیکٹ ہے وہاں ہوتا ہے بلڈ یوریا لیول کا بڑھ جانا اور انجیکشن سائیڈ کے جو رییکشن ہوتے ہیں جتنے بھی یعنی پین کا ہونا سویلنگ کا ہونا ریڈنیس کا ہونا کبھی کبھار ایچنگ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کے کامان سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں بانکہ گیسٹرک اپسٹ اس میں جنرلی نہیں ہوتا کیونکہ یہ روٹ آپ جو میڈیسن ہوتا ہے وہ اورل نہیں ہوتا جس کے قرارے آپ کو گیسٹرک اپسٹ ہونے کے سنبھاؤنا اس میں کم رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ سیلف ایڈمنیسٹریشن کے لیے اپیوک کی جنرلی میڈیسن نہیں ہے سیلف ایڈمنیسٹریشن آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہانی کارک ہو سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر یا آپ کی نرسس پریسکرپسن کے بعد اس میڈیسن کو آپ کو پلبد کرائے گا اور اس کو ایڈمنیسٹر بھی کرے گا اب دیکھتے ہیں فرینڈز یہ میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو فرینڈز میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ ایک انٹی بائٹک کٹیگری کی میڈیسن ہے اور بیکٹیریا پر اچھا کام کرتی ہے بیکٹیریا کا جو سیل وال ہوتا ہے اسے نہیں بننے دیتی ہے جس کے کارنے بیکٹیریا کا پروٹین ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس پرکار یہ بیکٹیریا کی بردھی کو روک دیتی ہے بیکٹیریا نہیں بڑھنے پاتا ہے جس کے کارنے آپ کو اپنے لکشنوں میں جھرے جھرے کر کے راحت محسوس ہونے لگتی ہے فرینڈز اگر آپ اس میڈیسن یا اس انڈیکشن کا کوئی ڈوج بھول گیا ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ کو جتنے جلدی ہو سکے اس کا ڈوج لے لیں پرنتو اگر نیسٹ ڈوج کا سمیں ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ کو ڈوج کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے repeat نہیں کرنا چاہیے continue ڈوج آپ کو نقصان کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو جو نردھاری سمیں کا ڈوج ہے اس کو اپیوک کرنا چاہیے اور پیچھے کے ڈوج کو skip کر دینا چاہیے یعنی چھوڑ دینا چاہیے میڈیسن کی استعمال کرنے کے دوران آپ کو الکوہل کا سیون نہیں کرنا چاہیے یعنی چاہیے آپ کے لئے ہانکارک ہو سکتا ہے گربہ بستہ یا استنپان کے پیریٹ سے آپ اگر گزر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اوچیت پرامرز کریں اس کی پسچاتھی میڈیسن کا سیون کریں اس میڈیسن کو لینے کے کارن کبھی کبھی سدکتہ میں کمی کے لکھن دیکھے گئے ہیں کبھی کبھی دھومیلتا بھی دیکھی گئی ہے درشتی میں اس لئے بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو ڈرائیو میں بغیرہ نہ کریں یا کوئی بھی ایسا کاریہ نہ کریں جس میں منٹل کانسنٹریسن کی ادھیک آوست سکتا ہوتی ہے کڈنی روگ یا لیور روگ سے جوڑی کسی سمسیہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو ایز یوزیل آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کرنے کے پس چاہتی اس میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے آپ فرینڈز بات کرتے ہیں اس میڈیسن سے جوڑی کچھ اور باتوں کے بارے میں تو اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ لگ بھگ سات سے دس دن کا ہوتا ہے پرانتو اگر آپ کو اپنے لکھنوں میں رہت محسوس ہوتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر اس کورس کو کچھ کم کر سکتا ہے آپ کو سیلف ایڈمنیسٹریشن یا سیلف میڈیسن کے ڈوڈ ایڈجسمنٹ کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایک یا دو دن یا تین دن انجیکشن لینے کے بعد جو لکھن ہوتے ہیں ان میں آپ کو رہت محسوس ہوتے ہیں اور آپ میڈیسن کو قوٹ کر دیتے ہیں یعنی بند کر دیتے ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہاں ریجسٹینٹ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بعد ہی کوئی اسٹیپ لیں آپ کو سویم خوراک میں کسی بھی پرکار کا بدلاغ نہیں کرنا چاہیے اس میڈیسن کو حالکہ یہ ہے سیف انجیکشن مانا جاتا ہے پھر بھی اگر کسی پرکار کے کمپلیکیشنز آپ کو ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ اگر ہوتے ہیں دوسپروہ کسی پرکار کے ڈیبلپ ہوتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں ڈاکٹر سے اچیت پرامر اس میڈیسن کو رکھنے کے لیے آپ کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ جب تک اس انجیکشن کے استعمال نہ ہو تو اسے نہ کھولیں یا استعمال ہو چکنے کے پاس چاہت آپ کو اچھی طرح سے ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو رکھنا چاہیے اور جب آوستہ ہو تب ہی اس کو نکالنا چاہیے یوج ہو جانے کے بعد اس کے جو کنٹینر ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ کو ڈسپوس کرنا چاہیے میڈیسن کا کوئی کنٹینٹ اگر کام نہیں کر رہا ہے میں جنرلی ہر میڈیسن کے لیے بتا رہا ہوں تو کبھی کبھی لوگوں دوارہ ایسا سوچا جاتا ہے کہ ڈوج کو ہم ادھیک بڑھا دیں تو میڈیسن اچھا کام کرے گی تو فرنڈز ڈوج کو بڑھانے سے کام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے تو میں سرٹین نہیں ہوں پرنتو آپ کو نقصان ضرور ہو جائے گا اگر ڈوج بڑھانے سے اس لیے جو ریکمانڈڈ ڈوج ہوتی ہے اسی کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اپنے مند سے میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ہے آپ کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے انجیکشن کے بھندارن کے بارے میں میں آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ اسے اچھی طرح پیک کر کے کنٹینر میں رکھنا چاہیے کسی بھی طرح سے لوس پیکنگ نہیں کرنا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے اس کے ایکسپاری ڈیٹ کو چیک کر لینا چاہیے اگر آپ استعمال کرنے کے بعد اس کے کنٹین یا کسی پرکار کے بوٹل یا وائل کو ڈسپوز کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ کسی چھوٹے بچے کے لیے یہ ہے نفسان دائق نہ ہو ایسی ستھیتی میں اس کا نپٹان کریں کسی پالتو جانور یا کسی انم ایویسی کے دورہ بھی اس کا استعمال نہ کیا جائے آپ اس بارے میں سنشتیت ہو جائیں اگر میڈیسن کو اپیوک کرنے کے بعد بھی کسی پرکار کے لکھچڑوں میں بہتر ہی آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں میں کہوں گا کہ پہلے تو آپ کو پورا کورس کمپلیٹ کرنا چاہیے اس کا کورس میں نے پہلے بتایا لگ بھگ سات سے دس دن کر رہتا ہے اس لیے ایک دن یا دو دن آپ انجیکشن کے استعمال کریں اور اگر آپ کو ریجلٹ نہیں ملتا ہے تو آپ کو نراث نہیں ہونا چاہیے اس کا کورس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد کسی ڈیسیزن پر پہنچنا چاہیے اس کے بعد بھی اگر کسی پرکار کے ریسپونس آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کریں اس کے پاس چاہتے میڈیسن کو بند کریں اچانک سے میڈیسن کو بند آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس کی ڈوج کو بدلا جا سکتا ہے یا کسی پرکار کی انبیکلپک میڈیسن کو سیڈیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر کے دورہ ہی کیا جائے گا اس لئے سیلف میڈیکیشن کی کوشش آپ نہ کریں اور فرینڈس کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میڈیسن کی استعمال کرنے کے دوران کیا ہم الکوہل کا سیبن کر سکتے ہیں تو فرینڈس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی میڈیسن کو الکوہل کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے میڈیسن اپیوک کرنے کے آگے یا پیچھے بھی الکوہل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الکوہل ایک کیمیکل کنٹینٹ ہوتا ہے اور کسی بھی پرکار کی کیمیکل انٹریکشن کی سمبھاونا رہتی ہے اور کسی بھی پرکار کی پریشانی میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی کامپلیگیشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑھ سکتا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ جس دوران آپ میڈیسن میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل کا استعمال بلکل نہ کریں تو فرنس یہ تھا ایک چھوٹا سا بیبران میڈیسن کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرنس یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں فرنس صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈیسن کا استعمال آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے ڈاکٹر سے اوچیت پرامرس کریں اس کی پسند آتے میڈیسن کا سیبن کریں اس ویڈیو میں فرنس بس اتنا ہی کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک لئے گوڈبائی آپ کا دن سبھو جائے ہند